بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فراد امید کرتی ہے آپ خیریہ سونگے فراد ہم لوگ ہیر آئل بنائیں گے اپنے بالوں کے لئے اگر آپ کے بال میں ریگروت نہیں ہو رہی ہے بال جھڑ گیا ہے نیا بال نہیں آ رہا ہے تو آج ہم اس کے لئے آئل بنائیں گے تو ہم کو کیا کیا چاہیے یہ روزمیری لیوز ہے یہ روزمیری کی پتی ہے میں مارکٹ گئی تو مجھے دیکھی تو میں لے لی تھی کہ چلو میں بھی ٹرائی کروں گے اور آپ لوگ سے بھی شیئر کر دوں گے اس مل بہت ہی سٹراؤنگ ہے اس کی تو اس کے لئے ہم کو بس دو چیز چاہیے تو یہ آپ پتی لے لیجئے گا لینے کے بعد آپ اس کو واش کر لیجئے گا تاکہ اس کے اندر جو بھی ڈسٹ ہو سم نکل جائے گا اگر مٹی سم نکل جائے گی تو پھر آئل مطلب نہیں تو پھر آئل میں رہے گی تو پھر ہمارے بال میں بھی جائے گی تیسی لئے اس کو دھول کر کلین کر لیجئے گا اور تھوڑا ڈرائی کر لیجئے گا کیونکہ پانی میں ڈالیں گے پھر پانی نہ آئل میں اڑے گا اگر جب ہم اس کو بنائیں گے تو تیسی لئے اس کو دھول کر تھوڑا سکھا لیجئے گا سکھانے سے مطلب ہے کہ آپ کپڑے سے تھوڑا ڈرائی کر لیجئے گا تاکہ پانی اس کے اندر نہ رہے پھر دوسری چیز ہم لیں گے کوکنٹ آئل میں کوکنٹ آئل لیں گے آپ چاہے تو کوئی اور بھی آئل لے سکتی ہے تو میں کوکنٹ لے رہی ہوں اب یہ تھوڑا پانی نکل گیا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب ہم اپنے آئل میں یہ اس کی پتی سوکھی ہوئی ڈال دیں گے تاکہ اب اس کو ہم کو پکانا ہے پکانے کے بہت ہی سلو آج پہ پکائے گیا سناو کی بہت تیزہ آج رکھیا اور جل جائے تو بہت ہلکی میڈیم میڈیم سے بھی جو سلو والی ہوتی وہ رکھے گا تاکہ دس پانچ منٹ ہی رکھے لگے گا پکنے میں بہت ہلکی والی آج رکھے گا پیرڈ میں اس کو لگائی تھی اتنا اچھا اسمیل تو بہت ہی سٹرونگ تھی اور یہ لگانے کے بعد جب میں بال ہیر واش کی اپنا تو اتنا میرا بال ڈرائی ہے اچھا ہی سمودھ ہوا تھا سلکی ٹائپ کا تو مجھے یہ اچھا لگا تھا اور میں اس سے بہر گروت ایک دو بار میں تو نہیں ہوگی آپ کو کچھ دن یوز کرنا ہوگا تب آپ کی اگر ہیر فال ہے تو اس کی بھی پرابلم کم ہو جگے اگر بال آپ کو بہت ساتھ جھڑا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو نجات مل جائے گے اور آپ مطلب کہ آپ کی ہیر گروت نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا تو آپ پک جائے دس پندرہ منٹ کے بعد تو اس کو تھنڈا ہونے دیجئے گا اور چھان لیجئے گا چھاننے کے بعد میں اسی بوٹل میں رکھ رہی ہیں جس میں میرا کوکنوٹ آئل تھا تو آپ اپنے بالوں میں لگائیے کم سے کم آپ دس سے پانچ منٹ ضرور اپنے بال میں لگا کے ہیر واش کریں نہیں تو پھر آپ رات میں لگا کے سو جائیے یہ بھی بیسٹ ہے لیکن آپ یوز کریں کچھ دن تو آپ کو اس کے بینفیٹ ضرور پتا چلیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے پھر ان اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کرے گا شیئر کرے گا انشاءاللہ پھر ملتی ہے نقش ویڈیو میں اپنا خیال ہے اللہ حافظ